اسلام علیکم تنگ ٹینک میں خوش آمدید میں ہوں سانیا چوہدری ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا سلمان غنی صاحب ہوں گے ڈاکٹر حسن اسکری ارشاد بھٹی صاحب اور رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹاپکس ہماری یہ ہوں گے کہ کیا عام انتخابات کے حوالے سے ابھی غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے اور ہم تو اس بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت یعنی آٹھ فروری کو ہی ہوں گے لیکن روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا یہ یقین تھوڑا سا متزلزل ہوتا ہے آج اس حوالے سے کیا ہوا ہے یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اپنے پینل کے سامنے یہ رکھیں گے کہ جو ڈیولپمنٹ اس حوالے سے آج ہوئی ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں انتخابات کے حوالے سے اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا مولانا فضل الرحمن کا دورہ کابل اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں یہ بہتری لانے کے لیے کتنا فروٹفل ہوگا اور جو ہماری کنسنس ہیں دہشتگردی کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہوتی ہے اس کو وہ کس طرح سے ایڈریس کر پائیں گے تو پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور سلمان غنی صاحب آپ سے آخاز کرتے ہیں آج جو انتخابات کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کا استیفہ آیا ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب انتخابات جو کاغذات نامزدگی ہیں پروسس ہو رہے ہیں اور اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں انہوں نے وجوہات بتائی ہیں طبیعت کی ناسازی لیکن آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہے میری چیف الیکشن کمیشنر سے بات ہوئی تھی سلطان سکندر راجہ صاحب سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ دیکھیں ایک تو ان پہ لوڑ تو تھا کام کا لوڑ ہے ان پہ راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سینے میں در تھا اور واقعاً ان کی حالت بہت خراب تھی انہوں نے استیفے کی تو تصدیق نہیں کی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ میں نے انہیں کہا کہ آپ جا کے آرام کریں اور آرام کرنے کے بعد جب آپ اس پیزیشن میں ہوگے تو وہ آئے دیکھیں آپ کا ابتدائیہ بڑا زبددست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جنرلسٹ اور خاص طور پر ہمارے جو کرنٹ افیرز کے پروگرام ہیں وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور ہمیں چاہیے بھی یہ ہے کہ یہ خالصتاً ایک آئینی ضرورت ہے اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جس الیکشن کے پیچھے پاکستان کا چیف جسٹس ہو پاکستان کی عدالتیں ہو ایوانی صدر ہو پلیٹیکل فورسز ہو تو وہ کون سا انصر ہے جو پاکستان کے اندر کنفیول تاریخ کر لے کی کوشش کر رہا ہے اس میں آج چونکہ وہ مولانا فضل الرحبان صاحب لے وہ بہت پولیٹیشن ہیں جنہوں نے ان سینیٹرز کی ریزولیشن کی تحید کی ہے کہ جی ہمیں یہاں پر کوئی ایسا محول نہیں مل رہا میرے خیال آپ کے محول کا بندوبست ہو چونکہ آپ کے سمدی وہاں پر گورنر ہیں اور کسیہ تک کہ آپ کا وہاں پر ایک رول بھی ہے تو انتخابی عمل پہ کم از کم مولانا فضل الرحبان کو اس لیے سلمان صاحب ایڈیس میں میں کر دوں کہ ان کے سمدی بھی یہی مطالبہ کریں تھوڑا سا گھماتے رہے جی سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کرنی شروع کی اور مولانا فضل الرحبان تو ہمیشہ ہر بات آئین کے لازن میں کرتے ہیں سیویٹی تھری کے تو پہلے بھی آئین سے باہر نکل چکے ہیں اور بعد یہ یہ بلک آئین اور قانون کے تابعے چلنا ہے اور پاکستان کی پلٹیکل فورسز کو کبھی میں وہ شخصوں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دہشت گردی کا فینومنہ ہے تو ماضی کے اندر جو حکومتیں فیصلے کرتی تھی اس کے بعد سکوٹی ادارے اس پر عمل درامت کرتے تھے آج پاکستان کی بڑی ضرورت دیکھیں گمبیر صورتحال میں ناگزیر چیز الیکشن ہے الیکشن کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت ملنی چاہیے تاکہ وہ بڑے فیصلے کرے کیا پاکستان کے سکوٹی ادارے سارا وزل اٹھائیں گے اور یہ تو دہشت گردی کی جنگ ہو یا کوئی بھی جنگ ہو دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی فوجی ہیں اکیلے جنگ نہیں جیتی قوم میں جنگ جیتی ہے تو آج پاکستان کے اندر ایک یکسوئی کی ضرورت ہے سجیدگی کی ضرورت ہے اور خاص طور پر پاکستان کی پلیوڈیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ جناب اپنی اپنی کارکردگی رپورٹ لے کے تو لوگوں کے پاس جائیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کچھ ہے ان کے مسائل کا حل چونکہ پاکستان کے بڑے اشیوز یہ جو آبادی کا بم ہے کیا پاکستان کی پلیوڈیکل لیڈرشپ نے آج تک بتایا ہے کیا کر رہا ہے معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کے لیے ان کے پاس کوئی سنجیدہ تجاویز ہے کیا پاکستان کی لوجوال نسل کدھر جا رہی ہے بیروزگاری کا ایک فرامن آیا ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے غربت ہے پسماندگی ہے اس ساری صورتحال میں اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان انتخابی محول تاریخ کر پائے تو پھر کوئی کنفیول تاریخ نہیں کرے گا اور کنفیول تاریخ آل کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ بھی اس ایجنڈے پہ کاربد ہے وہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں اور دہشت گردی میں جب آپ کی سکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہو تو یکسو ہی ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے اور دشمن کو پتا ہے کہ جب تک پاکستان کے سکورٹی اداروں کو آپ کبزور نہیں کرے گے ان کا مضموم ایجنڈہ آگے نہیں پڑے گا لہذا پاکستان کی لیڈرشپ کی کوٹ میں ہے یہ گیند جو ہے کہ کیا وہ پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے سنجیدہ ہے اور اگر سنجیدہ ہے تو وہ قوم کو اعتماد ملے کہ ان کے پاس پاکستان کو گمیر صورتیار پاکستان کو بڑے چیلنجز کا حل موجود ہے یا نہیں کنفیوزن کی بات آپ کر رہے تھے کہ کنفیوزن تاری ہوئی حسن حسکری صاحب آپ یہ بتائیے کہ دوبارہ سے میں سیکریٹری الیکشن کمیشن کے صدیفے پہ آؤں گی کیا اس سے تھوڑی سی کنفیوزن اور تاری ہوئی آپ کیسے نالسس کریں گے دیکھیں کنفیوزن تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو جب سے الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے کنفیوزن چلتا رہا ہے باتیں ایک ہوئی ہیں عمل دوسری چیزوں پہ جو ہے وہ ہوا ہے اس وقت ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ تو یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے لیکن جب ہم اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں خسر خسر ہمیں سنائی دیتی ہے پوسپونمنٹ کی بڑی سمپل سی بات ہے اور دوسرا یہ جو شکوک پیدا ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کا بیہیویر بھی ہے وہ اب تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں علاوہ پیپل پارٹی کے وہ بلاول کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے پنجاب کے اندر اس کے علاوہ تو سب اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک پارٹی اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے تو ایسے حالات میں ایک چیز خیال رکھیے کہ الیکشن کا ہونا نہ ہونا یہ فیصلہ سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی سیاسی لیڈر نہیں کریں گے جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے اور اس میں سرے فیرس نام آتا الیکشن کمیشن کا کہ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور واقعی الیکشن کمیشن بڑا کلیر ہے کہ الیکشن ہوگا تو وہ اس میں کیٹیگوریکل آئے اور جو اقدامات ہیں وہ کریں اب یہ ہے کہ معاملات اپیلوں کے چل رہے ہیں اپیلیں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایک کنفیوجن پھیلایا ہوا ہے تو جب آپ جب آپ جس ملک کی سیاست میں بے اصولی ہو وہاں اگر آپ کنفیوجن کو کانشیسلی پلے کریں میرے نزدیک اس وقت پاکستان کی سیاست میں کنفیوجن کو کانشیسلی پلے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہ لگے کیا ہونے والا ہے اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے پولیٹیکل سائنس کے بنیادی اصولوں کے مطابق پاکستان کا اس وقت تجزیہ کریں تو کنکلوجن ایسے ہیں کہ ان کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تب کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا نہیں ہوں گے تب یہ نظام کیسے چلے گا ہمیں نہیں پتا تو یہ چیزیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی نہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے پاس انان اقتدار ہے قوت ہے سٹیٹ کی پاور ہے یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں جو لیڈ انسٹیوشن تو وہی الیکشن کمیشن ہے تو میرے نزدیک اس قسم کے کنفیوجن کو اگر دور کرنا ہے پروفیسر کے الیکشن کمیشن ہی ہے نہیں الیکشن کمیشن لیڈ انسٹیوشن ہے اس کے اندر صرف الیکشن کمیشن نہیں ہے لیڈ انسٹیوشن ہے سر فیرست کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے اور بھی اس میں شامل ہوتے ہیں میرا خواہل ہے کہ یہ کنفیوجن اسلام آباد سے شروع ہوا ہے پھر شاور تک پہنچا مولانا صاحب پھر اسلام آباد آیا اور اس کو اگر سیٹل کرنا ہے تو اسلام آباد والے ہی سیٹل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں کے پہنچ سے باہر ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ الیکشن میں ایک مہینہ رہ گیا ہے اور ہم اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اس سے زیادہ کسی ملک کی سیاست کی غیر یقینی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایک مہینہ پہلے یہ اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں یہ تو اس وقت تو بحث کا امکان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور بحث کچھ اور ہونی چاہیے اس وقت اس وقت تو بحث ہونی چاہیے کہ الیکشن کو فیر ان فری کس طرح کروائے جائے گا اور اس کے بعد جو چیلنجز ہیں اس کو کس طرح میٹ کیا جائے گا پولٹیکل پارٹیز کیا سوشل اور ایکنومک ایشوز جو ہیں پاکستان کے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی فریم ورک دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی ہیں یہ ہیں ایشوز ڈسکس ہونے والے لیکن آپ دیکھ لیں کہیں یہ ڈسکس ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے اگر یہ نہیں ہو رہے تو ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے انفورچونیٹلی جو ہے وہ کنفیئن پھیلایا جا رہا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ارادتن یہ کنفیئن پھیلایا جا رہا ہے رشاد بٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ ارادتن ہے اور جس خسر خسر کی طرف اشارہ کرے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی اس سے متعلق کوئی خبریں ہیں سب سے پہلے تو جان علیہ صاحب کا شیر سنیے میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں یہ تو ہو گئے ہم اور پاکستان کے حوالے سے میرے خیال سے جان علیہ صاحب نے کہا تھا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے اب جب ایک طرف دیکھتا ہوں کہ جنگوں میں بھی انتخابات ہوتے ہیں قدرتی آفات میں بھی انتخابات ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں دو انتخابات اس سے بدترین دہشتگردی میں ہو چکے اور تین انتخابات اس سے زیادہ برے موسم میں ہو چکے اور جو دو انتخابات اس سے بدترین حالات میں ہو چکے ان اس وقت مولانا صاحب زرداری صاحب اور نواز شیف صاحب ہر دھماکے کے بعد کہتے تھے کہ دہشتگردی ہمارے ملک پر آئی ہوئی ہے بہت بڑا سانیہ ہے مگر اس کی آڑ میں انتخابات اگر کسی نے ملتوی کرانے کی کوشش کی تو وہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی اب ایک طرف جب یہ دیکھتا ہوں تو انتخابات ہونے چاہیے لیکن جب دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ پشتر سالہ تاریخ کا متنازد ترین الیکشن کمیشن ہے پشتر سالہ تاریخ کی متنازد ترین نگران حکومتیں ہیں غیر آئینی نگران حکومتیں اور پشتر سالہ تاریخ کی متنازد ترین بیوروکریسی ہے جو انتخابات کرانے جا رہی ہے اور کیا ہم الیکشن کروائیں گے یا سیلیکشن کریں گے اور اس الیکشن یا سیلیکشن سے کچھ حاصل وصول ہوگا کہ اور مٹی اڑے گی اور نفرت ہوگی اور تقسیم ہوگی اور سڑکوں پر آئیں گے بے یقینی ہے بلکل ہے کنفیئن ہے بلکل ہے کیوں ہے اس کی ایک وجہ نو مئی ہے نو مئی کے سائیڈ افیکٹس ابھی جاری ہیں اور دوسری وجہ ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا بیانیاں ہے ساڑی گل ہو گئی ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا ہے کہ ساڑی بس ہو گئی ہے اور تیسری چیز ہے ماضی قریب ماضی قریب کیا ہے کہ اس ملک میں پوچھلے دو سال میں ایک سیولین آمروں سارے سیولین آمر آمر اکٹھے ہوئے پی ڈی ایم کی شکل میں جو فوجی آمروں سے بتر نکلے اس لیے کہ جب فوجی آمر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ آ کے آئین توڑتا ہے عدلیہ کا تماشا بناتا ہے پارلیمنٹ کا تماشا بناتا ہے الیکشن سے بھاگتا ہے پی ڈی ایم حکومت نے یہ چاروں کام کیے لیکن چونکہ انہوں نے جمہوری چوگے پہنے ہوئے تھے اس لیے ان پر ہم آرٹیکل سکس نہیں لگا سکتے چونکہ انہوں نے جمہوری چوگے پہنے ہوئے تھے یہ منافقت کر رہے تھے اس لیے ان کو ہم الیکشن پروسیس یا جمہوریت سے باہر نہیں کر سکتے انہوں نے آکے دو مرتبہ آئین توڑا انہوں نے سپریم کورٹ کا تماشا بنایا انہوں نے جالی اور ادھوری راجہ ریاض والی پارلیمنٹ کا تماشا بنایا انہوں نے یہ الیکشن سے بھاگے اور اس لیے اس ماضی قریب کے سائیڈ افیکٹس ابھی بھی ہیں اور دوسری مجھے لگ رہا ہے کہ چھے فروری کو بھی ہم پوچھ رہے ہوں گے کہ پرسو انتخابات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اب مجھے بتائیے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہ کروائیں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات آگے لے جائیں امیر مقام صاحب کہہ چکے انتخابات آگے لے جائیں ایم کیوم صاحبہ کہہ چکے انتخابات آگے لے جائیں وہ جو فاتہ کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں باپ والے کہہ رہے ہیں سینٹ میں قرارداد آ چکی ہے اور اسلام آباد میں جیسا کہ آپ نے کہا اسلام آباد میں کئی خبریں ہیں معاشی امرجنسی صدر سے بات ہو رہی ہے معاشی امرجنسی لگائی جائیں انتخابات آگے کیے جائیں چاند دفتوں سے سینٹ سے پہلے ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن انتخابات کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں جن انتخابات کے لیے میرے خیال سے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے علاوہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے ان انتخابات میں ہمارا اس ملک کا کیا حال نہیں بلکل اچھی بات ہے یہ پروسس جاری رہنا چاہیے انتخابات ہوتے رہنا چاہیے اسی کا نام جمہوریت ہے جو کبھی بھی ابھی تک تو نہیں آئی ہمارے پاس لیکن آ جائے گی چلو تو یہ ابھی اس انتخابات ہوتے رہنے چاہیے لیکن آج کے موجودہ علاق کو دیکھتے ہوئے کہیں آپ اور بڑی بندگلی میں تو نہیں چلے جائیں گے کہیں آپ اور بدتر صورتحال میں تو نہیں چلے جائیں گے کہیں اور آپ تو ملک میں ایسی سیچویشن پہ تو نہیں چلے جائیں گے کہ جس طرح چار حلکے دوہزار تیرہ میں چار حلکوں کا معاملہ تھا بھٹی صاحب دیکھیں ایک دیموکریٹی پروسس ہے نا الیکشنز تو وہ تو ہونے ہی چاہیے ہر صورت میں چاہے وہ بہتری لے کر آئیں یا پھر آپ بتائیے کیا اس کے علاوہ کوئی قابل عمل حل ہے اس کے علاوہ ایک جملہ صرف ایک جملہ صرف ایک جملہ صرف ڈیموکریٹک پروسس تو تب ہونا کہ ڈیموکریسی ہو آپ کیوں گلمرائز کرتے ہیں دو نظام آئے ہیں فوجی عامریت اور سیویلین عامریت ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں آئے نام ہم نے رکھی ہوئے ڈیموکریسی تو ڈیموکریٹک پروسس کوئی اور قابل عمل حل ہے پھر اس کے علاوہ الیکشن کے علاوہ اور اس پروسس کے علاوہ آبت آئیے بہت سارے حل ہیں لیکن ان حل کی طرف جاتے ہوئے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے سیویلین بارہ دستی خطرے میں پڑ جاتی ہے جو چند خاندانوں کی ہے باقی وہ کس نے کال مارک صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہر پانچ سال بعد یا ہر چند سال بعد یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو لوٹنے والا ان کا استثالی طبقہ کون سا آئے گا تو ہمارے ہاں تو وہی ہے اور وہ مارک ٹوین صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ ان کو پتا ہوتا کہ ان ووٹوں سے کوئی چیزیں بدل جائیں گی تو یہ ہمیں کبھی ووٹ نہ ڈالنے دیتے ہیں تو یہ وہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ایک ویسے آخری جملہ مغرب یورپ امریکہ برطانیہ کو چھوڑ دیجئے ان کا تو ایک الہدہ ہے وہاں تو صدارتی نظام بھی ہے کسی جمہوری ملک میں مجھے بتائیں جہاں ایکچول جمہوریت ہوئی ہو کسی اسلامی ملک میں جہاں ایکچول جمہوریت ہو ساروں جگہوں پہ عامریت کا ایک مرغوبہ ہے آگے جمہوریت کے چوگے ہیں ہم فیل ہو گئے ہے ہمارا نظام یہ یہ جو ڈبا بان چند خاندانوں کی جمہوریت ہے یہ فیل ہو گئی ہے خدا کے لیے اس کے بارے میں سوچیں اللہ کے نام پہ سوچیں لوگ مر گئے ہیں بھوکے ہسپتالوں میں رول گئے ہیں کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کیا بہو سب شریف کا بندہ ہے گا یا بلاول بھٹوں کے سیرے سجیں گے کہ ہمارے مسائل کب حل ہو گئے اور یہ نہیں حل کر پا رہے ہیں یہ نکام ہو گئے ہیں یہ فیل ہو گئے ہیں اب اس کو اور آگے جتنا آپ نے گسیٹتا ہے گسیٹتا ہے لیکن بہرحال ایک جمہوری ملک میں پروسس تو یہی ہے الیکشن ہونے چاہیے جو پبلک کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہی آئیں گے مسائل سنیں گے اور حل کریں گے رشید صافی صاحب آپ بتائیے کہ مجھے تو اس خبر سے تھوڑا سا دھچکہ لگا اور جو کافی دنوں سے خدشات اور باتیں ہو رہی تھیں تو اس میں ایڈ آن ہوا ہے جو سیکریٹری الیکشن جو کمیشن کا استیفہ آیا ہے کیا آپ کو بھی اس میں کوئی غیر معمول بات لگی یا ایک معمول کی چیز ہے سیفہ آ جانا ایسے وقت پہ جب کاغذات کا پروسس ہو رہا ہو دیکھیں اگر یہ سیکریٹری صاحب جب تک موجود تھے تو الیکشن کمیشن پہ کس کو اعتماد تھا کل ہی آپ کی پروگرام میں ہم ثانیہ ڈسکس کر رہے تھے اور جتنے بھی پینلس تھے سب الیکشن کمیشن کے کردار پہ محترش تھے تو اب اگر وہ سیکریٹری صاحب خود بھی فرما رہے کہ وہ ناسازی طبیعت کی وجہ سے اپنی ذمہ داریہ پودی نہیں کر سکتے اور سلمان غنی جیسے کریڈبل صحافی آپ کو بیٹھ کے بتا رہے کہ الیکشن کمیشنر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنی ذمہ داریہ نبانے سے قاسر ہے تو ہمیں اس بات پہ تو فی الوقت اختفاء کرنا چاہیے کہ ایک انسان ہے وہ بیمار ہو سکتے ہیں وہ کسی مجبوری کے تحت اپنی ذمہ داری نہیں نبا سکتے میں اسے تھوڑا سا بڑھ کے آپ کو بتا اگر ایک دوسرا نکتہ میں یہاں پہ اٹالو اگر یہ جو الیکشن کمیشن پہ جس بڑے پیمانے پہ بد اعتمادی ظاہر کی جا رہی ہے اور خصوصا ایک جماعت جو ہے وہ بالکل جو ہاتھ دو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے الیکشن کمیشنر صاحب اور ان کی ٹیم کے خلاف اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ایکانومس جیسے بڑے اخبارات پہ ان کے خلاف لکھا جا رہے اگر آج یہ ٹیم الیکشن کمیشن کی مصطفی ہو جائے تو یہ جو آئین کے ماہرین ہمارے ساتھ بیٹے ہیں بٹی صاحب بھی بہت ساری چیزیں جانتے آئین اور قانون سے اگاہ ہے ڈاکٹر صاحب بھی آئین اور قانون کے ماہر ہے پھر کیا ہوگا پھر الیکشن ہو جائیں گے اپنے وقت پہ اگر الیکشن کمیشنر صاحب بھی ہاتھ اٹھا لے جس طرح بہت سارے ہمارے سیاسی جماعتوں نے ہاتھ اٹھا لیے یہ جو مولانا فضل رحمان صاحب فرما رہے ہیں یہ جی ایو آئی ہی کی ایک قرارداد اب بن چکی ہے اور آپ کے سامنے خبر بھی یہ آپ کے نظروں سے گزری ہوگی کہ یہ دلاور خان صاحب عملا جی ایو آئی کا حصہ بن چکے ہیں ان کے صاحبزادے صاحب جو ہے وہ جی ایو آئی کو جائن کر چکے ہیں اور دلاور خان صاحب جو ہے جو چند ماہ ان کے سینیٹر شپ کے رہتے اس کے بعد وہ بھی مولانا صاحب کو پیارے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج میں سن رہا تھا عوامی نشنل پارٹی کے سینیٹ میں جو پارلیمانی لیڈر ہے حاجی عیدت اللہ صاحب وہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ قرارداد کے مندرجات سے ان کو اتفاق ہے یہ بہت ساری چیزیں جو امیگوٹی اور یہ جو افواہ ہے اور یہ عوام پیدا کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو مومنٹم پہلے سے آپ کا نی بن پا رہا تھا ان جماعتوں کو چوڑے آپ اس پہ شاید آپ دوسرے اس میں اپنے پروگرام کے حصے میں بات کریں گے جو دہشتگردی کا جو معاملہ ہے ہم ان کو ایکسائٹ پہ رکھتے ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں جن کو بڑا زغم ہے جن کو یہ خیال ہے ایک جماعت کو کہ ان کو لایا گیا ہے اور ان کو اقتدار سونپا جا رہے ان سے تو اپنی امیدوار فائنر نہیں ہو رہے سب سے زیادہ دباؤ میں تو وہ جماعت نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون ان کو کیا مسئیبت پڑی ہوئی ہے اچھے چلے مسلم لیگ نون ہی کی بات چھوڑ دیجئے گا بلاول بٹو زرداری صاحب جو لاہور میں اور گر میں گس کے مارنے کی جو دمکیا اور تڑیا لگا رہے ہیں ان کی جماعت کی سند میں صورتحال دیکھ لیجئے گا ان کو امیدوار سند سے نہیں مل رہے ہیں پاکستان کے سیاسی دار الخلافہ لاہور کو فتح کرنے کیلئے یہ تمام جماعتیں جو ہے اس وقت گم گو کی کیفیت کا شکار ہے اور یہ جو ہمارے دانشور ساتھی ہے یہ بھی صحیح بات بتانے سے قاسر ہے یا نہیں بتانا چاہتے کیا الیکشن کمیشن نے اس ملک میں انتخابات کروانے ہیں کیا دلاور خان کوئی اختیار ہے کوئی الیکشن کروائے آئے رکوائے یا صادق سنجرانی اس قابل ہے کہ اس ملک پہ انتخابات کروائے یا رکوائے یہ تمام چیزیں جن سے پوچھنی کی بات بنتی ہے کوئی حمت کر کے تو بتائے مجھ سمیت کسی میں بھی حمت نہیں ہے ہم جو اشاروں کے ناؤں میں بات کرتے ہیں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مزید کنفیوز کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یہ جو بڑے بہادر ہم بنتے ہیں یہ جو بڑے دبنگ تجزیہ کار یہ ہم ہم بن جاتے ہیں اور الیکشن ہمیں سوال بھی ہونے سے پوچھنا ہے ان کی کارکردگی کا انالیسز بھی ہونے کا کرنا ہے رشید صافی صاحب باپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس سلمان غنی صاحب ایک بڑا ہم نقطہ انہوں نے اٹھایا جو میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی تھی ایک تقریباً مہینہ رہ گیا الیکشن میں لیکن نون لیگ کی ہی اگر ہم بات کر لیں پنجاب میں تو بڑی پارٹی اس وقت وہ ہے اور ظاہر ہے ان کو امیدیں بھی یہ بابستہ ہیں کہ وہ کلین سویپ کرنے چاہ رہے ہیں ابھی تک ٹکٹے فائنل نہیں ہو سکی اور دوسری بات یہ کہ سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات جو ہے وہ بھی فائنل نہیں ہوئے اور اپنے ہی اس معاملے کے اوپر جو ان کے اپنے ہی رہنمائے ان کی ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں دیکھیں ایسانیہ میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انتخابی محول کیوں کر تاری نہیں ہو رہا انتخابی محول آپ نے یا میں نے نہیں تاری کرنا یہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے تاری کرنا ہے اور آپ نے درست کہا کہ ایک کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تک اپنے ٹکٹس جاری نہیں کر سکی بلوچستان کے اندر پر ٹکٹس دے چکے ہیں اصل ایشو جو ہے وہ پنجاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل وہ جو پنجابی میں کہتا ہے نا پلٹ لگنا ہے وہ پنجاب میں پڑنا ہے اسی لیے بلاول بٹو زرداری صاحب بھی لاہور میں اور لاہور کا ایک ہلکہ لاہور کے تیرہ ہلکیں ہیں قومی سمجھنے کے وہ ایک ہلکے سے اگر آگے پنجاب فتح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنی ظہر ازمائی کریں لیکن بات یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کو جو کام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیں اپنے امیدواروں کا بھی تعین کریں اور قوم کو بھی بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا پرگرام ہے جس کے تحت آپ اقتدار بھی آنا چاہتے ہیں اور ابھی جو جمہوریت کا ایک نوحہ پڑا گیا ہے نا میرے لیے تو بہت اصحال ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں پاکستان کے پرائم نیسٹر کو بھی ٹارکٹ کر سکتا ہوں اور سیاستدانوں کو بھی سیاستدانوں کے اخلاف وہ تو ہمارا کھانا ہے ہم جو مرضی اس کو ان کے ساتھ کریں بات یہ کہ پاکستان ٹوٹا کیوں تھا اس لیے کہ الیکشن ہوا اور الیکشن پہ ہم جو اقلیت کو اکثریت پہ اور اکثریت کو اقلیت پہ مسلط کر دیتے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ماضی کے اندر الیکشن نہیں سیلیکشن ہوتی تھی اور سیلیکشن کا ہی ریزرٹس ہے یہ جو نو بہی ہے یہ کیا ہے یہ کون صاحب تھے کن کی وجہ سے آئے تھے کیوں کر لائے گئے تھے اور پھر کیوں اثر انداز ہوئے اس کا انیلیسس ضرور ہونا چاہیے یہ نو مئی کا واقعہ صرف نو مئی کا واقعہ نہیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے یہ صرف ایک پارٹی کو نہیں مکنا پڑا وہ تو ان کے گرتوں چلے بہت قدبات ہے پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی ہے پاکستان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی دیکھیں ہمیں اس بات کو انیلیس کرنا چاہیے یہ بلک جبوری سٹگل کے نتیجے پر بڑا تھا آپ کے پاس ایک کریڈبل لیڈرشپ تھی پاکستان کا خواب پائے تکمیل کو پہنچا اور یہ کام پاکستان کے سیاستدانوں نے آگے لے جانا تھا سیاستدان بڑے برے ہوں گے ایک سیاستدان نے آپ کے اٹومک پروگرام کی بریاد رکھی تھی اسے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا اس لیے کہ وہ حضم نہیں ہو پا رہا تھا آج بھی یہ جو آپ کا اٹومک پروگرام ہے یہ حضم نہیں ہو رہا دوسرے سیاستدان کے ساتھ آپ نے کیا کیا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اس پر کتنا پریشر تھا کہ جی آپ نے جوابل ایٹومی دبا کے لی کر رہے اور پانچ ارب ڈالر اس کے علاوہ اور بہت کچھ تھا جو میں جانتا ہوں لیکن سیاستدان وہ لوڈ لیتا ہے لوگوں کا اسے پتا ہوتا ہے کہ امڈے واپس جانا ہے لوگوں میں اس نے ایٹومی دبا کے کیا اسے کہا گیا کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی حکومت چلی گئی لیکن جو سیاستدانوں کے کریڈٹس ہیں ہاں میں نہیں بول سکتا جن کا یہ ذکر کر رہے بات یہ کہ اگر پاکستانی عوام سیاستدانوں کو اپنا منڈیٹس ہوتے ہیں تو وہ اس منڈیٹ پر کاربند رہے اگر تقدیلی سیاست کی بات کی تھی تو تقدیلی سیاست ہونی چاہیے تھی لوگوں کو چوراو ڈاکو کہتے رہے اپنی ہومنیسٹری اربوکٹی کر رہی تھی وزیر اللہ اس میں ایک ایسے بندے کو بٹھا دیا گیا جس کو تحریک انصاف نہیں جانتی تھی وہاں پر سٹاک ایک سیل کے دفتر کھولا ہوا تھا تو بات ہے کہ جس منڈیٹ کے طاعت وہ برسکتدار آتے ہیں وہ منڈیٹ پر کاربند رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسئل دیکھتے ہیں آئے تو آپ یہ کہیں کہ جی میں آئیے میں رضو کرنے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا اور جب مسئل دیکھ لدار پہ پہنچے تو آپ پاکستان کی معیشت کو گروہی رکھتے ہیں آپ کہیں کہ پٹرولیم کی قیمتوں بھی وہ تحریک کریں گے گیس کی قیمتوں بھی وہ تحریک کریں گے بجلنگ اور اب تو گندم کی قیمتوں بھی وہ تحریک کریں گے تو پھر سیاستدار لوگ لوگ کیوں ووٹ دیں اگر پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ایم اف لے کر رہے ہیں تو پھر یہ سیاستدار کس مرض کی دعا ہے سیاستدار اپنے طرزے بل پہ نظرسادی کریں اور اگر پاکستان نے جمہوریت چاہتے ہیں تو جمہور کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا پولٹیکل پروسس سے ہی تبدیلی آئے گی بلکل اور انتخابات ہی جب انتخابات ہوں گے تو ہی تبدیلی آئے گی حسن اسکری صاحب بلکل سیاسی جماعتیں ہی تبدیلی لے کے آئیں گی انتخابات کے نتیجے میں لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جبکہ ایک مہینہ رہ گیا ہے نہ تو ٹکٹ فائنل ہو رہے ہیں نہ ہی ہمیں کوئی آن گراؤنڈ کوئی کیمپین نظر آ رہی ہے اور جو امیدوار ہیں ان ساری پارٹیز کے وہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے کہیں کسی حلقے میں ہم نے دفتر بنانے ابھی تک دیکھا اس کی کیا وجہات ہیں دیکھیں اس کی تو وجہ جو ہے وہ ہم بہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز ابھی الیکشن کے گئر میں نہیں ہیں کیونکہ ایک تو وہی کنفیوزن جو انسرٹینٹی موجود ہے اس کی وجہ سے بہت سے کینڈیٹس ایسا نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ ٹکٹ ایلوکیشن نہیں ہوئی ہیں پنجاب میں اس لیے توجہ ہے کہ پنجاب کی ایک سو اکتالیس سیٹیں ہیں نیشنل اسیمبلی میں جو الیکٹیڈ سیٹیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ فوکس زیادہ ہے اور جو پی ایم ایل این کو جو مسئلہ ہے وہ ہر بڑی پارٹی کو ہوتا ہے جس کے جس کے لیڈرز کو یہ امید ہو کہ شاید انہیں اقتدار مل جائے گا تو وہاں پھر زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جو سیاسی فضائیں ہیں کچھ اس طرف کو چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ادھر کو بھاگ رہے ہیں اچھا پھر ان کو پارٹی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پرانے پرانے ورکرز کو دیا جائے یا جو نئے لوگ آ کے پریشر بیل کر رہے ہیں ان کو اکومڈیٹ کیا جائے پھر دوسرا ان کا مسئلہ جو بن رہا ہے وہ ہے سیٹ ایڈجسمنٹس کا مثلا جو یہ نئی پارٹی بنی ہائی پی پی جو کہتے ہیں جس کو اس کو بھی سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے ان کو ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا اکومڈیٹ کر دے تاکہ وہ اپنی جگہ زندہ رہ جائے پارٹی ایز ای پارٹی لیڈران وہاں کچھ الیکٹ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ادھر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسمنٹ کا مسئلہ ہے کراچی میں خاص کر ایک سیٹ جس پہ شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو فیصلے کرنے میں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ آوائیڈ کر رہی ہے پبلک ایڈریس کرنے کے لیے اس لیے کہ جو پبلک کا غصہ ہے جو پبلک کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کونسیچونسی سے اے الیکشن لڑے گا یا بی الیکشن لڑے گا اس کا مسئلہ وہ بل ہیں خاص کے یوٹیلٹیز کے بل بجلی کے بل اسی بات کو ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں اشاد بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں اشاد بھٹی صاحب جو پارٹیز کے اندر اختلافات ہیں ٹکٹ کی تقسیم کو لے کر کے اور سیٹ ایجسمنٹ کو لے کر خاص طور پر نون لی کے اپنے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس وجہ سے ابھی تک یہ معاملات تیہ نہیں پائے جا رہے اور کس طرح کے اختلافات کا سامنا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح کا مسئلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ہر طرح کا مسئلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کونسی پولیٹیکل پارٹیز خاندانوں کی پارٹی کہیں کہ ہاؤس حف شریف کو کیا مسئلہ ہے ہاؤس حف زرداری کو کیا مسئلہ ہے پپلز پارٹی ختم ہو گئی بینظیر بھٹو کی زلفکارلی بھٹو کی اور جس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون ہو مطلب نواز ہو اس میں کیا آپ کہے کہ چار جمہوریت سمٹی ہوئی ہے چار پانچ لوگوں میں وہ ظاہر ہے جب بالک مرد نکل جائے گا ختم ہو جائیں گے اپنے خاندان کے تو اس کے بعد عودے بانٹتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے باپ ہونا چاہیے وزیر اعظم بیٹی ہونی چاہیے وزیر اللہ باپ ہونا چاہیے وزیر اعظم بیٹا ہونا چاہیے وزیر اللہ سمدھی ہونا چاہیے وزیر خزانہ اور اس کے بعد کوئی دو چار عودے جو رہ گئے ہیں چھوٹے موٹے وہ اور ایک کو دے کے تو آپ دوروں پر نکل جائیں سلمان غنی صاحب نے مجھے سمجھ نہیں آئی کیونہ وہ سیاستدانوں کے حق میں بولے یا مخالف میں بولے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی لیکن جن لوگوں نے سیاستدانوں نے یہ پاکستان بنایا تھا سلمان غنی صاحب وہ سیاستدان ختم ہو چکے ہیں قائد اعظم آج آپ کے کہاں ہیں بڑی جمہوریت لے کے پھرتے ہیں سر پہ اٹھا کے آپ پھرتے رہتے ہیں کہاں ہیں قائد اعظم آج نوٹوں پار یا کراچی کے ایک مقبرے میں باقی کہاں ہیں قائد اعظم علامہ اقبال اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ حوصف شریف اور حوصف زرداری نے ملک پر قبضہ کرنا یقین کریں وہ خواب ہی نہ دیکھتے اس رات سوتے ہی نہ جس رات خواب آیا تھا خدا کے لیے چاند خاندانوں کو گلمرائز آپ کرتے رہتے ہیں چاند خاندانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ یہ کون سا ہے اٹمی تماکے انہوں نے کیے اٹمی تماکے اٹمی تماکے انہوں نے نہیں کیے تھے اٹمی تماکے کرائے گئے تھے جنہوں نے کروائے تھے آپ کو پتا ہے کتنے لوگ آپ کابینہ میں بولے تھے اور کتنا اور آپ نوازشیل صاحب کا انٹیلیکچول لیول دیکھیں وہ کہتے تھے کلنٹن کو اگر میں نہ دھماکے کرتا تو چار پانچ ارب ڈالر مجھے ہی دے دیتا ملک کو چھوڑ دیجئے یہ تو تھے ہمارے حکمران جن کے ہم نے ہتھے چڑا ہوا تھا دو انیس سو اٹھاسی تک کا پاکستان انیس سو سنتالیس انیس سو اٹھاسی تک کا پاکستان ڈیفرنٹ تھا انیس سو اٹھاسی میں ہم زوال کا ہمیں ریورس گیر لگا جب آگئی پیپلز پارٹی نون پیپلز پارٹی یہ سارے اس دور کی پیداواریں اوپر سے موروسیت جیسی لانت جو ہمیں چمٹی ہوئی ہے کہ آپ باپ ہے تو اس کے بعد بیٹی ہے تو اس کے بعد فلانا ہے تو اس کے بعد فلانا ہے اس کے بعد اور کس آپ اشاروں کے نائیوں میں کس فوج کو آپ ہر وقت تا نظن رکھتے ہیں اس فوج کیا کہ نالا لئی یہ فوج صاف کرتی ہے آپ کی واپنا یہ فوج صحیح کرتی ہے مردم شماری یہ فوج کرواتی ہے کراچی کے نالے یہ فوج کراتی ہے سراد پر یہ فوج لڑتی ہے اندر امن و امان یہ فوج کرتی ہے پیسے مانگ کے ملکوں سے یہ فوج لاتی ہے ملکوں سے تلقات یہ فوج کراتی لکشن یہ فوج کرواتی ہے مجھے چونکہ انہوں نے کہا کہ میں کن کا کیس لڑ رہا ہوں میں پاکستان کی سیاست کا کیس لڑ رہا ہوں بات جے کہ وہ جن چند خاندانوں کی بات کی ہے ان چند خاندانوں کے بارے میں میری بات کٹ دی آپ نے میری بات پلیز کمپلیٹ ہو لینے دیجئے پھر گھنی صاحب بول لی جی گا چند جملے رہ گئے درمیان میں تنہ کٹا کریں نا آہ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ فوج ہے جب اس یہ وہ سیاست دان ہے جب ان کا مطلب ہوتا ہے تو آرمی چیف ہمارا باپ ہے جب مطلب نہیں ہوتا تو میر جعفر میر صادق کے اس پر حملہ آور ہو جاؤ مطلب ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈیلیں ڈیلیں کر کے نکل جاؤ مطلب ہو تو اس کو ایکسٹینشن دو قرآن والی قرآن شریف پہ حلف لے کے مطلب نہ ہوتا گجراوالا کا جلسہ کر لو خدا کے لیے ہم کس سے پوچھیں ایک طرح سے آپ ہمیں سلمان گری صاحب لیکن وقت چونکہ تھوڑا ہے اور ہمیں وقت چونکہ تھوڑا ہے اور ہمیں تقسین کرنا ہے ہم اپنے امامی نمیندوں سے پوچھیں گے نا بازی میں ایک منٹ کی وضاحت چونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کسی سیاست دان کا سپیسیفک بات نہیں تھی کی میں نے تو سیاست کی بات کی تھی البتہ جن چند خاندنوں کی انہوں نے بات کی ہے ان چند خاندنوں کو ٹارگٹ کر کے ایک اور شخص کو پاکستان میں مسلط کیا گیا تھا اس شخص نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور جہے ہماری فوج کے ساتھ کیا کیا ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ کیا کیا آج جو دنیا بھر میں جگل مسائی ہو رہی ہے وہ آسم زرداری یا نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے وہ آپ کے محبوب لیڈر کی وجہ سے ہو رہی ہے صحیح ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ نے وضاحت ادر دے دیا رشی صافی صاحب آپ یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمن جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے سمدھی بھی ان کی آن گراؤنڈ جو ہے وہ کیا حقیقت ہے آپ بتائیے دیکھیں آن گراؤنڈ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی صدہ اور پارچنار روڈ پہ جو مولانا فضل الرحمن کے حلقے کے قریب ہے آٹھ افراد کو شہید کیا گیا نامعلوم افراد نے اسی روڈ پہ یہ صدہ پارچنار روڈ پہ گشتہ دس دنوں میں پانچ مختلف دشتگردی کے حملے ہوئے ہیں دو دن پہلے یہ اسلام آباد کے یہاں پہ ایک عالم دین کو شہید کیا گیا مولانا فضل الرحمن پہ تین دفعہ خدکش حملے ہو چکے ہیں چار صدہ بلوچستان ثوابی میں اس کے گاڑی پہ فائرنگ ہو چکی ہے اس کے گھر پہ مزائل داغے گئے ان کے بچوں کو حملے میں نشانہ بنائے کی کوشش کی گئی مولانا حسن جان سے لے کر یہ جو مولانا مسعود عثمانی صاحب ہے کئی علماء اس دشتگردی کے شکار ہو چکے ہیں اور مولانا صاحب کے جو خدشات ہے جو دشتگردی کے حوالے سے ہے یا ان کو جان کے لاحق ہونے کے حوالے سے جو خدشات ہے وہ بلکل جینون ہے وہ تو مولانا نہیں کہہ رہے وہ تو پاکستان کے وفاقی ادارے کہہ رہے اور یہ بٹی صاحب جن اداروں کا ذکر کر رہے تھے جو سیکیورٹی کہ زمدار ادارے انہوں نے ان کو خط لکھے ہیں کہ مولانا صاحب آپ احتیاط کرے آپ کے جان کو خط شاہ ہے تو جان تو ظاہر ہے ان کو الیکشن سے پیاری ہوگی ان کا تو یہ اگر کہنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بھی وضاحت کی کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ایک ہموار سیاسی میدان اور انتخابی میدان فرام کیا جائے تو ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بھی دشتگردی کے نتیجے میں جو ناہموار سیاسی میدان ملا ہے وہ اس کا کوئی ازالہ کیا جائے اور آج اسی آہ تناظر میں وہ افغانستان بھی تشتیب لے کے گئے ہیں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میرے خیال بات میں بات کریں گی ایک جو جماعت نہیں ہے جس پہ صرف خاندانی یا ایک ایک فرد کی جو عامریت رشید صاحب آپ کا یہ جو ٹاپک ہے ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکاس کریں گے آپ اس پہ پھر کومنٹ کر سکتے ہیں اس وقت مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک آہ شورٹ کمرشب بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے تو ان ایشیوز کے اوپر دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے سٹے بیداز مولانا فضل الرحمن صاحب کا خاصا ذکر رہا ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی اور اب ہم ان کے حوالے سے یہ بات اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وہ چونکہ افغانستان کے دورے پر ہیں اور وہاں پہ افغان حکام سے ملاقاتے کر رہے ہیں اور ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ جو امن و امان کی خطے میں صورتحال ہے اور خاص طور پہ ہمارا کنسرن جو رہا ہے افغانستان سے کیونکی سرزمین استعمال ہوتی ہے خطے میں دشتگردی کے لیے اس ایشیو کو بھی وہاں پر اٹھائیں گے سلمان غنی صاحب کتنا فروٹفل ہوگا ان کا یہ دورہ تالبان سے مذاکرات کے لیے فضل الرحمن صاحب کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن تالبان کے والے سے پاکستان کا ایک موقف رہا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر امن چاہتے ہیں چونکہ افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ خطے کے استحقام کے ساتھ جڑا ہوئے پاکستان نے ایک بنیادی رول ادا کیا یہ دوہا معایدہ پاکستان کی کوششوں کافشوں سے ہوا ہے لیکن جب سے تالبان وہاں پہ بس اقتدار آئے ہیں وہاں پہ حامد کرزئی صاحب یا اشرف غنی صاحب کی حکومت سے کچھ مختلف حالات نہیں ہیں تالبان نے آکے کہا تھا کہ ہم ہماری سرزمین دشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور اب تک تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں پر ان کی اپنی ریٹ نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے ہمارا مغلومی بورڈر پہ جو صورتحال تاری ہے وہاں پر اسی سرزمین سے لوگ آتے ہیں اب بات ہے کہ فضل الرمان صاحب سے پہلے ملہ شیری بڑے امپورٹنٹ وہاں کے ایک لیڈر ہیں جو پاکستان آئے تھے اپنا ایک وفت لے کے بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے میرا خیال یہ نتیجہ خیز ہوگا مارچ میں اور افغانستان کے اندر اگر صورتحال خراب رہتی ہے تو اس کے یقیناً اثرات پاکستان پہ رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مولانا فضل الرمان تک کی مسئلہ محدود نہیں رہنا چاہیے پاکستان کو یہ معاملہ پاکستان کی خارجہ حافظ کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے پھر میں کہوں گا کہ یہ سارے معاملات مضبوط حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مضبوط حکومت ہوگی تو بڑے فیصلے ہوں گے نہیں تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا گیا ماضی کے اندر بھی افغانستان کے سارے مزیر سرات پاکستان نے جھیلے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کا فینامنا اسی وجہ سے آیا تھا کہ جہاں دے افغانستان کے بعد اس کے سرات پھر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ طالبان نظامی آئے گی تو صورتحال بہتر ہوگی اگر ان کے آنے کے بعد بھی صورتحال یہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہمیں اپنی خارجہ پولیسی جو افغانستان کے حوالے سے اس پہ نظر سانی کرنے چاہیے ہمیں اپنے مفادات دیکھنے چاہیے نہ کہ ان کے مفادات کے تابعہ ہم اپنی پولیسی جو ہے وہ ری ویزٹ کرنی چاہیے آپ کا یہ خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے آپ یہ بتائیے کہ کتنا فروٹ فل ہوگا خاص طور پر ہمارا یہ جو کنسرن رہا ہے طالبان کی جو حکومت ہے ان سے کہ جو دہشتگردی کے لیے استعمال ہوتا ہے خطہ اور ہمارے جو علاقے ہیں اس میں بڑی ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور جس کا امپیکٹ پر الیکشن پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے اس حوالے سے کتنا فروٹ فل ہوگا ان کا یہ دورہ دیکھیں مولانا جو ہے نا وہ پیغام رسانی ضرور کر سکتے ہیں پاکستان کا پیغام ان کو دے دے ان کا پیغام پاکستان کے لیے جو بھی ان کی شکایات ہیں وہ پاکستان کے لیے لے آئیں لیکن فیصلہ تو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے سیکیورٹی کے فیصلے وہ کرتے ہیں تو وہ تو پھر جب انفرمیشن آئی گی اس کے بعد دیکھا جائے گا دیکھیں اس وقت پاکستان کو ایک چیز جو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے خطے میں علاوہ چین سے اگر چین کو بھی شکایتیں ہیں پاکستان سے لیکن چین کی اصول یہ ہے چین میں اور دوسرے ملکوں میں فرق یہ ہے کہ چین پبلکلی کرٹیسائز نہیں کرتا وہ خاموشی سے آپ سے بات کرتا ہے امریکہ بولتا رہتا ہے اور بہت سے ملک بولتے رہتے ہیں لیکن چین کی یہ سٹائل ایک ڈیپلومیسی کا ڈیفرنٹ ہے ہمارے تعلقات نیبرہوڈ میں علاوہ چین سے علاوہ چین کے اور کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں گے بہت اچھا اندوستان سے تو معاملات بہت پیچیدہ ہیں افغانستان کی صورتحال مینیج ہو سکتی تھی لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس طرح ہمیں ان سے شکایات ہیں ان کو وہ بھی ایک شکایات کی لسٹ آپ کو پیش کر دیتے ہیں جس میں خاص کر جو یہ رفیوجیز کو آپ بھیجا ہے اس کی وجہ سے بھی شکایات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ایک بات تو یہ تو ٹھیک ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان سے لوگ آکے جو ہیں وہ پاکستان میں کاروائی کرتے ہیں لیکن ان کے پاکستان کے اندر بھی لنکس موجود ہیں اس لیے کہ لوکل لنک کے بغیر آپ دہشتگردی نہیں کر سکتے لیکن یہ ریلیشنشپ ابھی تک گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں کر سکی کہ افغان ریفیوجیز کی پریزنٹ سے پاکستان میں دہشتگردی بڑی ہے اور افغان ریفیوجیز کے چلے جانے سے دہشتگردی ختم ہو جائے یا کم ہو جائے ختم تو بہت بڑا لفظ ہے کم ہو جائے گی یہ ریلیشنشپ اسٹیبلش نہیں ہو سکا ہے افغانستان سے انٹروینشن ہے اور اس کے طریقے اس کا بعد دوسری چیز جو ہے جو فینس بنایا ہے جس پہ اچھی خاصی کاسٹ ہوگی پاکستان کے لیے اس فینس کی یوٹیلٹی کتنی ثابت ہوئی ہے اس کی بھی ایویلویشن کرنے کی ضرورت ہے تو میرا خواہل ہے یہ ہے کہ سب کو ایویلویٹ کریں گے تو ہی اور ریاستے سطح پہ یہ ایویلویشن ہوگی اور جیسے سلمان صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپنی پالیسی کو ری ویزٹ کریں گے تو ہی اسے کچھ نتائج مل سکتے ہیں اسے گفتگو کا سلسلے کو جاری رکھیں گے اپنے دوسرے پینلس کے سامنے بھی ہم یہی سوال رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکاس کر رہے تھے مولانا فضل الرحیمان کا دورہ کابل اور کیا ایجنڈا ہے اور کیا ایچیو ہو سکتا ہے جائیں گے اشاد بھٹی صاحب کی طرف اشاد بھٹی صاحب کیا اچیو کریں گے جو مقاصد لے کر کے وہاں پہ گئے ہیں مولانا فضل الرحیمان اور جو بٹرنیس ہم نے دیکھی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان اس میں کچھ بہتری ہوگی اچیو ہوگی دیکھئے فاتہ مرجر کے مخالف مولانا فضل الرحیمان صاحب جن کو واقعی بڑے تھریٹس ہیں اور گو کے مولانا صاحب کے جانے سے پہلے وہ افغان وف سے مل چکے ہیں گو کے وزارت خارجہ سے بھی وہ بریفنگ لے چکے ہیں گو کے وہ سٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لے چکے ہیں پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو اور گو کے مولانا صاحب کے اس دورے سے مولانا صاحب کا ذاتی پروفائل تو بہتر ہو سکتا ہے ان کے ذاتی خطرات جو ان کے لائف تھریٹس ہیں وہ تو کم ہو سکتی ہیں مگر اس ملک کو کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ مولانا کی بساق سے مولانا کی عقل سے مولانا کی دانش سے مولانا کے قد سے بڑے مسائل ہیں اور ان کے دورے سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا کیونکہ اس وقت تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی مقیم ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے جو پاکست پاک فوج کا سب سے جرت مندانہ قدم ہے جس کو جاری رہنا چاہیے وہ اور دوسرا جو سمگلنگ کے خلاف مافیا کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ہے جس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں خواہ وہ ڈالر مافیا خواہ وہ چینی خواہ وہ گندم اور چوتھا افغانستان سے جو دہشتگرد آتے ہیں پاکستان اور نکل جاتے ہیں اور جن حوالے نہیں ہو رہے تو ہم ایک ہم نے غلطیاں بہت کی لیکن اب وقت آگیا انہوں غلطیوں کو صدارنے کا اور اب وقت آگیا ہے کہ نعرہ یہ نہ مارے کہ اب مضبوط افغانستان مضبوط ہونا چاہیے مضبوط پاکستان مضبوط افغانستان اور آگر فائل آپ سمجھتے ہیں کیونکہ بہتر ہوگا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا رشید صافی صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ کیا سگنیفیکنس ہے آپ کے نزدیک اس دورے کی کیا اچیو کر پائے گا پاکستان بہت زیادہ اہمیت ہے اس سے پہلے ملہ شیری نخن جو پاکستان جو دورے پہ آئے تے چیرکنی وقت کے ساتھ انتہائی اہم شخصیت ہے ملہ عبت اللہ کے بعد وہ قابل تو کیا افغانستان کے سب سے با اختیار شخصیت ہے گورنر کا اندہار ہے اس وقت انکیلیجنس کے تمام معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں دفاع کی تمام صورتحال وہ خود کنٹرول کرتے ہیں ملہ عمر کے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں اور ملہ عبت اللہ کے بعد اگر کسی کے نام کا شکہ افغانستان میں چلتا ہے تو وہ ملہ شیرین ہے لوگ یہاں پہ ان کو بہت کم جانتے ہیں لیکن ان کی زیادہ طاقت سے راجع الدین حقانی سے اور ان کے انتہائی اچھے روابط ہے ملانہ فضل الرمان سے کیونکہ وہ کراچی میں رہ چکے ہیں وہ اسلام آباد میں رہ چکے ہیں وہ ایک ہی مکتب ہے فکر سے ان کا تعلق ہے اور آج جس گرم چوشی سے استقبال کیا گیا ہے کابل کے سڑکوں پہ جس طرح ہیڈ آف ایسٹیٹ کو ریسیو کیا جاتا ہے کابل میڈیا کو افغان میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا ملانہ کو وہی ایک پروٹوکول دیا گیا ہے اور طالبان مسلسل ان کی جو وہاں کے وزٹ ہے اس کے بارے میں خبریں ہمیں پہنچا رہے ہیں اور مولوی کبیر سے جنائب وزیراعظم سے ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور مزید اہم ملاقات ہو رہی ہے تو میرا اپنا اندازہ اور خبر یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں یا مارچ کے بعد تک دو تین آنے والے دو تین مہینے انتہائی اہم ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کافی بہتری آ سکتی ہے کیونکہ پہلی دفعہ طالبان نے سنجیدہ طور پہ پاکستان کے جو کنسن ہے دراندازی کے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن ادائش کی موجودگی کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرنے پر امادگی ظاہر کی ہے اور یہ آخری موقع ہے افغان طالبان کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد پاکستان کی بس ہو چکی ہے اور یہ پیغام ملاشیرین کے ذریعے افغان قیادت تک پہنچایا گیا ہے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں افغانستان کے ان میں بہتری لائے گا اور ہم کچھ اچیف کر پائیں گے خاص طور پر اپنے جو کنسنس ہیں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہونے کے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ کہنا تھا رشید صاحبی صاحب آپ کا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے آج کے ہم موضوعات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور اپنے جو انیلسٹ ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا اور اگلے ہفتے دوبارہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ